پی ٹی آئین الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ عام ترین خابر سامنے آ رہے ہیں یہ سابق شیرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے اور فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کریں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں نوائند آج نیوز کامران علی سے کامران علی اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کہا ہے انہوں نے جی بالکل الیکشن کمیشن کی جانب سینٹرہ پارٹی انتخابات سے مطلب بلہ بطور انتخابی نشان واپس لینے کے بعد بریسٹر گوھر جو سابق شیرمین پی ٹی آئی ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے یہ تصدیق کیے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف وہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور جیسے ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے تفصیلی فیصلہ آرڈر ملتا ہے تو کل ہی پشاور ہائی کورٹ جا کر وہ جوے وہ درخواست دائر کر دیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے سے درخواست یہ وہ تیار کر لی ہے اور وہ پشاور ہائی کورٹ سے یہ استعداد کریں گے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے اس لئے اس فیصلے کو موطل کیا جائے تو کامرہ نے نہیں کچھ پتا چل سکا ہے ماہی دین کیا بتا رہے ہیں کیا دو دن کے اندر فیصلہ آ جائے گا اس کا اگر وہ چیلنج کرتے ہیں کل دیکھیں جی جس طرح بیرسٹر گوھر سے ہماری بات جو انہوں نے کہا کہ انہیں یہی امید ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں فیصلہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور جب تک ان کے پاس فیصلہ نہیں آتا تو یہ پشاور ہائی کورٹ یا کسی اور عدالت سے رجوع نہیں کر سکتے تو اس لئے ان کے لئے ضروری ہے کہ یہ الیکشن کمیشن سے بھی ان کی یہی درخواست ہے کہ فوری طور پر ان کو فیصلہ دیا جائے تاکہ یہ کسی عدالت جا کر اس فیصلے کو چیلنج کر سکے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی ان کو فیصلہ ملتا ہے تو وہ پشاور ہائی کورٹ جا کے رجوع کریں گے کامران علی بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے صورتحال کچھ اس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہو اور اب بھی بیریسٹر اور گوھر کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ذاتیات پر مبنی ہے اور وہ جلد یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ کل ہی جا کر اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اس کے علاوہ ایک وفت نے بھی آج ایلیکشن کمیشن سے لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے کے اوپر ملاقات بھی کی تھی مزاکرات بھی ہوئے تھے اس کے بعد اب یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے